اسلام علیکم فائیس کلاس آج ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر ٹو کی ایکسرسائیز جو کہ ہمارے پاس ٹپٹر ہے مایکرو آرگنیزمز اس کے ایکسرسائیز میں ہم دیکھ لیتے ہیں فرسٹ ایم سی کیوز سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں وائرس کونسی ڈیسیز قاوز کرتا ہے ہمارے پاس میں فرسٹ میں آپ کو پی ڈی اف فائل میں بھی دیا گیا ہے وہ کریکٹ اپشن ہے آپ کے پاس ایڈز ایکوائیڈ ایمیونو دیفیشنسی سینڈروم سیکنڈ وائرس کن بی سین ویڈی ہیلپ آف ایلیکٹرون میکروسکوپ تھرڈ تیوبر کلاسیز قاوز بائی بیکٹیریا اب یہ تین آپ کے پاس ہوگی سنجائے آرگنیزمز ویچ ایبزورگ فورد سراؤنڈنگ دی فرسٹ انٹی بیویٹک واس پرپیرد فرم پینسیلیم انٹی بیویٹکس آر یوز تو کنٹرول دا گروتھ آف بیکٹیریا یہ تھے آپ کے پاس پانچ اپشنز جو کہ آپ کو پی ڈی اف فائل میں بھی دیئے گئے تھے یہ کریکٹ اپشنز ہیں اور جو ہے وہ آپ ان کو ایک دفعہ وہاں سے بھی چیک کر لیں نیکسٹ فیلین دی بلینکس تیکھیں تو پولیو اس کافت بائی وائرس پولرا انٹائی فائد ان ہیومن آر کافت بائی بیکٹیریا رسٹ ان سمارٹ آر کافت بائی فنجائی اور بیکٹیریا کاوزنگ ٹیٹنیس انٹر دے باڈی تو کٹس ان سکن ہم نے جو سیکنڈ لیکچر دیا تھا یہ وہاں سے فیلین دی بلینکس اٹھائی گئی ہے اور ہمیں مائکرو اورگنیزمز آر اراؤنڈ آر اینڈ آر اینڈ آر باڈیز یہ آپ کے پاس ہے فیلین دی بلینکس جس میں آپ کو وائرس بیکٹیریا فنجائے کٹس اور مائکرو اورگنیزمز کے بارے میں تھوڑا بود بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے بیماریاں پھیلاتے ہیں اور کس طریقے سے یہ جو have a disease cause کر سکتے ہیں اب question answers b آپ کو pdf فائل کی فارم میں دیئے گئے تھے ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کانسٹ کیسے بتائے گئے تھے give short answers میں پہلا ہے what is a micro organism micro means small and organism means living thing micro organism کیا ہوتا ہے micro organism is a small living thing that cannot be seen with the help of naked eye which can only be seen with the help of an electron or light microscope mean کے micro organism وہ جاندار ہیں جو ہمیں ہماری عام آنگ سے نظر نہیں آتے ان کو دیکھنے کے لیے electron یا light microscope کو استعمال کرنا پڑتا ہے right name of two products which are made with the help of bacteria جو pdf فائل آپ کو دی گئی ہے اس میں دو product کے name chief and butter ہے I think so it's chief and yogurt ہے bacteria کے وجہ سے chief and yogurt تو یہ دو آپ نے product کے name لکھنے ہیں where can micro organism be found micro organism کہاں پائے جاتے ہیں یہ فیلن دی بلینک ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں micro organism can be found everywhere in soil, in water, in air around all the abiotic factors یعنی کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ micro organisms پائے جاتے ہیں what are the major group of micro organism تین major group ہیں virus, bacteria and fungi can micro organism be helpful کیا micro organism مدد کر سکتے ہیں جی ہاں micro organism ہماری مدد کر سکتے ہیں جیسے کہ بیکٹیریا ہو گیا ہمارے پاس پینسیلیم ہمارے پاس بنا ہے تو یہ micro organism کی وجہ سے ہی بنا ہے تو micro organism helpful ہوتے ہیں what is infection infection is any disease or any attack which is caused by any micro organism on the body of an human or human being animal or plant name two diseases which is caused by virus polio and chicken pox I think so یا جو بھی آپ کو دو ڈیسیلیم آپ کی پی ڈیا فائل میں دیئے گی تھی وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں پھر ایک question آپ کا یہ ہے باقی دو question آپ کو کل کے لیکچر میں بتایا جائیں گے by which ways micro organism can enter the human body یہ تھوڑا سا blur ہے لیکن اپنی پی ڈیا فائل میں آپ اس کو clear طریقے سے دیکھ لیجئے گا micro organism can enter the human body by following ways وہاں آپ کی بک میں notes میں بہت ڈیٹیل میں تھا جس کو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا short کر کے لکھا ہے تو آپ نے یہ پی ڈیا فائل میں exact اتارنا ہے اور اسی کو اسی ویڈنگ میں یاد بھی کرنا ہے لیکچرز کو آپ نے یاد نہیں کرنا آپ نے اسی پی ڈیا فائل کے جو question answers اور fill in blanks اور mcqs دیئے گئے ہیں ان کو یاد کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں through air and breathe in and having germs through water for example by drinking contaminated water through food by eating the contaminated food through animals and through cuts on the skin تو باقی ہم next picture میں دیکھیں گے thank you so much